بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ میری بہت سے دعائیں آپ کے جو فون آتے ہیں مجھے بہت پیار بھرے جن جذبات سے آپ فون کرتے ہیں میں مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہر حاجت کے بارے میں آپ نے کہا کہ حاجت کے بارے میں کوئی بات بتائیں کوئی عمل بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں تو میں نے سوچا کہ پھر آج آپ کی خدمت میں کوئی بھی حاجت ہو اس کے پوری کرنے کے لئے یعنی ہر حاجت آپ کے لئے ہر حاجت کے لئے ایک مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کوئی بھی آپ کو حاجت ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے بعد نماز فجر یا لطیفو 101 مرتبہ پڑھیں گے پہلے آپ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے پھر 101 دفعہ یا لطیفو پڑھیں گے یعنی ایک تسبیح نکالیں گے سو والی اور اس کے بعد پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اپنے ایک مقصد کے لیے جو آپ کا مقصد ہے جس کے بارے میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا لیکن صرف ایک مقصد کے لیے دعا کریں گے اور اس کے ساتھ ایک کمبینیشن ہے بعد نماز عشاء کا تو بعد نماز عشاء آپ یہ کریں گے پہلے تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد یہ بے ہے دو نکتے والا کاف نیچے زیر ڈالیں گے تو آواز آئے گی آیت کریمہ آگے لگائیں گے اس کو سیونٹی ٹائم یعنی ستر مرتبہ آپ پڑھیں گے اور آخر میں پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور چھوٹی سی دعا اپنے ایک مقصد کے لیے جس طرح آپ نے صبح کے ٹائم یا لطیفوں پڑھتے ہوئے کی وہی دعا آپ بعد نماز عشاء یا حیو یا قیم بحق لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتوں من الظالمین ستر دفعہ پڑھنے کے بعد پھر یہ چھوٹی سی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی کیسی ہی حاجت کیوں نہ ہو وہ آپ کی پوری ہوگی یہ بہت مجرب ہے ضرور آپ دیکھئے اس کو ضرور پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنا خصوصی فضل فرمائیں گے میری بہت سی دعائیں اللہ تعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ